سلام علیکم سروئنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے چک چاک ہوں گے جی تو آج ہمارا آپریٹنگ سسٹم سیریز کا لیکچن نمبر 23 ہے لیکچن نمبر 23 میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے میتھرڈز آف میسیج پاسنگ کہ جب ہم لوگ میسیج سینڈ کرتے ہیں فرام آور سینڈر ٹو رسیور تو وہ کون کون سے میتھرڈز ہیں جو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں کس میں کیا چیزیز رسول کر سکتے ہیں کون زیادہ دیلائیبل ہے کون زیادہ کنونیٹ ہے اس سب کے بارے میں ہم لوگ آج کے لیکچر میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ میں کچھ یہاں پہ میتھرڈز آف میسیج باسنگ لکھیں ہیں فرسٹ ون جس ڈیریکٹ کمیونیکیشن سیکنڈ ون جس ڈڈریکٹ ون جس سینڈ ون سر کیا سوکنیزیزیل اسیمیٹرک ہمارے پاس آجاتا ہے انڈائریکٹ ہے تو اس میں بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان سب کے بارے میں ہم آج کے لیکچور میں انڈیٹیل دیکھیں گے چلیں جی سب سے پہلے موف کرتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی طرف تو جی بات کر رہے تھے ہم لوگ ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے بارے میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن مطلب کسی کو ہم لوگ پرسن تک پہنچا سکیں تو اب ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کیا ہوتا ہے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سیمیٹرک میں اور ایک ہوتا ہے抽şرک اب سیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے اور اسیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے تو دیکھ رہتے ہیںcoalی ل conquist میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو سینڈر ہے اور پلس ہمارا جو رسیور ہے بوت آر نو ایچ ایک اڈر ہمارا سینڈر اور ہمارا رسیور دونوں کو ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے نیمینگ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں بوت آر نو ایچ ایڈر نہیں کہ ہم نیمینگ کا ورڈ جو ہے وہ زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ نیم ہم کر دیتے ہیں کہ بوت آر نو ایچ ایڈر جبکہ اس کے اپوزٹ ہمارا ایس ایمیٹرک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینڈر کو تو ہم پتہ ہوتا ہے سینڈر نو ہو اس ریسیور بٹ اوہ ریسیور جو ہے نا اسے آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہو اس سینڈر ایم ریپیٹنگ اگین یہ بلکل اگر اس کو میں ریل لائف سے تھوڑا سا بتاؤں آپ کو تو اس کی سیمیٹرک ایگزیمپل ہم لوگ ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس جیسے میں اور میری کوئی دوست ہے اور ہم لوگ آپس میں کر رہے ہیں کال پر بات تو اس کے پاس میرا نمبر سیو ہے میرے پاس اس کا نمبر سیو ہے ہم دونوں نے دوسرے کو ایک نیم دیا ہوا ہے ہم دونوں کے ایک نیم دیا ہوا ہے ہم دونوں کے درمیان ایک باؤنڈ ہے اس کے پاس ہم لوگ کمیونکیٹ کر رہے ہیں ایک سیمپل سی بات لیکن اگر میری اگر ہمارے پاس کہیں ایک ان نمبر سے کال آتی ہے یا پھر کسی ایس کوئی ایسا بندہ ہمیں کال کرتا ہے جس کو ہمارا نمبر اس نے کہیں اور سے لیا ہو اور ہمیں جو ہے اس کا نہیں پتا تو ہمیں کہہ لیں ہمارے لیے تو وہ ان نمبر ہوگا ریسیور کے لیے سینڈر جو ہے وہ ان نمبر ہوگا لیکن سینڈر کے لیے تو ریسیور ناؤن ہوگا تو یہ ہے ایسیمیٹرک آئی ہوپ کہ آپ کو ڈیفرنس سمجھ آ رہا ہوگا دونوں میں کہ سیمیٹرک اور ایسیمیٹرک میں کیا ڈیفرنس ہے بلکل اسی طرح جب سیمیٹرک میں جو ہمارے پاس میسیج اس میں دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے ہیں میسیج سینڈ کرنے کی اور میسیج کو ریسیف کرنے کی تو اس میں جب ہمارے پاس میسیج سینڈ ہوتا ہے تو اس فنکشن ایک طرح سے ہوتا ہے سینڈ کا اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے پی اور میسیج پی سٹینڈ فور وات پی میں ہمارے پاس ہوتا ہے it is used to send a message message to the process p یعنی کہ ہمیں اس میں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی process p کو پوری ریسیور ہے اس کو میسیج سینڈ کرنا ہے اور اس میں ہمارے پاس ایک ریسیف کا فنکشن بھی ظاہر ہے ہوتا ہوگا تو اس میں ہمارے پاس جو ریسیف کا فنکشن ہے اور میسیج اب کیوں کا کیا مطلب ہوا کیوں سے ہمارے پاس یہاں پر یہ مراد ہے کہ ہمارا جو ریسیور ہے وہ ریسیف کرتا ہے میسیج کو کسی process سے جس کو اس نے نام دیا ہوگا کیوں کا مان لیجیے جو ہمارا sender ہے وہ کیوں ہے اور جو ہمارا ریسیور ہے وہ p ہے تو دیکھیں اس میں ہمارے سینڈ کے پاس کیا ہوگا p کا یعنی کہ ریسیور کا اور ہمارے ریسیور کے پاس کیا ہوگا q یعنی کہ سینڈر کا اور یہ کونسا ریسیور ہمیں پتہ ہے ہم کسے کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اپوزیٹ ہم لوگ اگر دیکھیں ریسیور کو تو اس میں ریسیور کا یہ ہوتا ہے کہ ریسیور کو بس ایک آئی ڈی ہوتی ہے اور میسیج اب آئی ڈی سے یہاں پر ہمارے پس کیا مراد ہے آئی ڈی کین بھی ارینڈم پروسس کوئی بھی ہمارے پاس اینی پروسس ہمارے پاس اس میں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے جو ہے ریسیور کا نیم ہمارے پاس یہاں پر کیا ہوگا پی اور جو ہمارا سینڈر ہے ظاہر ہے ہمیں سینڈر کے بارے میں انفرمیشن نہیں ہے سینڈر اینی پروسس ہو سکتا ہے یہاں پر ہم نے ان کو ایک سپیسیفک نیم پی کیوں کے نام سے دیا ہوا تھا یہاں پر ہم آئی ڈی یوز کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں آئی ڈیا نہیں ہے کہ who is our سینڈر so this is how communication is possible indirect communication method جس میں ہم لوگوں نے symmetric اور asymmetric کے بارے میں دیکھ لیا اب ہم لوگ بات کریں گے indirect communication کے بارے میں indirect communication کیسے ہوتی ہے اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں indirect communication کے بارے میں کہ اگر ہم نے پہلے تو ہم نے بات کی direct communication جس میں ایک دوسرے کا ہمیں پتا ہے کچھ نہ کچھ ہی چاہے پتا ہو اب یہ ہے کہ indirect communication ایک ایسی communication ہوگی جس میں ہمارے sender کونی آئی ڈیا receiver کون ہے receiver کونی آئی ڈیا کے sender کون ہے تو جس میں communication پھر کیسے possible ہوگی تو اس میں communication کیسے possible ہوگی جب indirect communication ہے ہمارے پاس تو indirect communication ایسے possible ہوگی ہمارے پاس کہ اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے جی ایک mail box یہ ایک ہمارے پاس ایک box ہوتا ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں مل بوکس کا سینڈر اور رسیور دونوں اس کو یوس کرتے ہیں اس سائٹ پہ مان لی جئے کوئی سینڈر ہے اور اس سائٹ پہ کوئی رسیور ہے سینڈر نے میسج کس کو سینڈ کرنا ہے ہمارے مل بوکس کو اور رسیور نے میسج کہاں سے رسیور کرنا ہے ہمارے میل بوکس سے سینڈر کو نہیں پتا کس کو جا رہا ہے رسیور کو نہیں پتا کہاں سے آ رہا ہے they only know one thing وہ یہ کہ میسج جو ہے مل بوکس میں بھیجنا ہے اور میسیج جو ہے وہ میل بوک سے ریسیف کرنا ہے سو انڈریکٹ بات کرنا یہی ہوتا ہے کہ ڈریکٹ اور انڈریکٹ میں آپ کو ڈیفرنشیئے ایک کامل لائف اگزیمپل سے کروں اگر میں اور آپ جو ہے اگر آپ نے سامنے میں آپ کو ایک کلاس میں بیٹھ کے ٹیچ کروں میں آپ کو کسی وائٹ پورٹ پر سمجھا رہی ہوں یا سلائیڈز کے طرح پڑھا رہی ہوں تو میں اور آپ سامنے سامنے ہوں لیکن ابھی میں ہم لوگ کیسے کانٹیکٹ میں ہیں یوٹیوب کے تھوڑھ ویڈیوز کے تھوڑھ ویڈیو لیکچرز کے تھوڑھ میں لیکچر اپلوڈ کرتی ہوں آپ لوگ مجھے اس کا رسپونس کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا میسیجز کے تھوڑھ یہ جیسے بھی درمیان میں کوئی نہ کوئی میڈیم یوز ہو رہا ہے درمیان میں کوئی نہ کوئی کہلے ایک انٹر فیس ہے ہمارے سینڈر اور ہمارے رسیور کے درمیان میں کوئی لیئر ہے سو در لیئر is our mail box ٹھیک ہے اب اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہمارا سینڈ اور رسیو کا فنکشن کیسے کام کرتا ہے سینڈ کا فنکشن ہوتا ہے جس میں ایک چیز ہوتی ہے that is our M M stand for what M is our mail box اور اس پہ میسیج ہوتا ہے سیم ہمارے رسیو کے فنکشن کی طرف ہم لوگ دیکھیں تو رسیو کے فنکشن میں کیا ہوتا ہے M اور میسیج کہ ہمارا جو ہے میسیج جو ہے مطلب ہمارا میسیج اس کہاں سے آئے گا ہمارے پاس میسیج آئے گا ہمارے رسیور کی طرف سے تو دیکھنے میں یہ ٹیکنیک بہت ایک ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی اچھی ٹیکنیک ہے انڈالیک کمیونکشن ہو رہی ہے لیکن اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے وہ ایشوز کیا تھے اور یہ جو ہے اس کو تین پروسیسز تین سٹیپس میں ہم لوگ جو ہے وہ میل بوکس سینڈ اور ریسیب کا جو کام ہے وہ کھرتے ہیں وہ سٹیپس اور وہ ایشوز کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کیا تھے تو اس پہ پروسیجر یہ آپ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا میں نے لکھ دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک کریئیٹ آ میل بوکس جو پروسیس کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ایک میل بوکس کر دیتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سینڈ اور ریسیب میسیج یوزنگ میل بوکس اسی میل بوکس کو یوز کرتے ہوئے پروسیس نے آپ اس میں کمیونکیٹ کرنا ہے اور لاسٹ پہ اس میل بوکس کو ڈلیٹ کر دینا ہے لیکن اب اس میں ایشوز کیسے آتے تھے کنسیڈر کر لیں کہ اگر یہ میرے پاس ایک میل بوکس ہے ٹھیک ہے اس کو دو سے ایک کیسے زیادہ پروسیس جو ہے پی وان بی پی ٹو بی پی تھری بھی تینوں کے تینوں جو ہے اس کو شیئر کر لیتے ہیں سب نے میسیج سینڈ کر دیا ٹھیک ہے اب میسیج جو ہے آگے سے کس کو ریسیب ہوگا کیسے ریسیب ہوگا کوئی لنک تو تھا نہیں میل بوکس تو ایک تھا اور سارے یوز کر رہے تھے لوڈ جارہا ہو سکتا ہے ٹرافک ایشو آ سکتا ہے سو دیس ایز آر اب دیس آر سم ایشوز ان اوار میل بوکس کہ ہمیں کیا تھا کہ جب ہمارے زیادہ پروسیس ہمارے میل بوکس کو شیئر کر لیتے تھے تو ہمارے پاس ایشوز آتے تھے اب اس کا سلوشن یہ تھا کہ ایٹا ٹائم جو میل بوکس ہے ہمارا وہ ہم لوگ صرف کسی ایک سپیسیفک پروسیس کو لوڈ کریں وہی صرف وہاں پر ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کر سکے وہاں سے ریسیف کر سکے اور اس کے بعد جب وہ ڈیلیٹ کر دے تو ایک نیا پروسیس تو یہ اس کا یہ سلوشن تھا ہمارے پاس تو دیس ایس سامتھنگ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سینکرونائزیشن کے بارے میں کہ سینکرونیس جو ہمارے پاس وے تھا وہ کیسے ورک کر رہا تھا تو سینکرونیس وے کی طرف ہم لوگ موو کرتے ہیں اب جو سینکرونائزیشن ہے یا سینکرونائز اس کا جو پروسیس تھا اس میں ہمارے پاس کام جو ہے یا کوئی فور بلوکس نظر آ رہے تھے اس کے طرح ہوتا ہے بلوکنگ سینڈ نون بلوکنگ سینڈ بلوکنگ ریسیف اور نون بلوکنگ ریسیف تو یہ سب یہ سب کچھ کیا تھا کیسے کام کر رہا تھا تو اس کے بارے میں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ بلوکنگ سینڈ میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارا سینڈر ہے ہمارے سینڈر نے تب تک بلوک رہنا ہے ہمارے سینڈر نے تب تک بلوک رہنا ہے انٹیل اور انلیس جب تک ہمارا جو ریسیور ہے وہ اویلیبل نہ ہو اب آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے کہ سینڈر تب تک بلوک رہے گا جب تک ریسیور اویلیبل نہیں ہے پھر وہ نیکسٹ سٹیٹ پر موف کر جاتا ہے نون بلوکنگ سینڈ نون بلوکنگ سینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ سینڈر جو ہے اب ریسیور اویلیبل ہے سینڈر جو ہے وہ میسیج کو سینڈ کر سکتا ہے اور اس کے بار اس آپشن کو کر دے ریزیو ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے اس میں وہ ہے بلوکنگ ریسیب بلوکنگ ریسیب میں کیا ہے کہ ہمارا جو ریسیور ہے وہ تب تک بلوک رہے گا انٹیل آر اینلیس جب تک ہمارا جو سینڈر ہے اس کی طرف سے کوئی جو میسیج ہے وہ اویلیبل نہ ہو جب تک سینڈر میسیج سینڈ نہیں کرے گا تب تک ہمارا ریسیور جو ہے وہ بلوک رہے گا نون بلوکنگ ریسیور میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریسیور ہے وہ میسیج کو کر لے گا ریسیو چاہے وہ میسیج ویلیٹ ہو یا نل ہو کوئی بھی ہو میسیج کو کر لے گا وہ ریسیو اور اس کے بارے سوپشن کیو کر دے گا ریزیو سو دیس اس سنکرنائزیشن اس طرح سے بھی کام کافی اچھی طرح سے ہمارے پاس میسیج سینڈ اور ریسیو ہو رہا تھا پیچھے ہم لوگوں نے دیریکٹ میں دیکھا کیا ایشوز سے انڈیریکٹ میں دیکھا کیا ایشوز آ رہے تھے تو اس میں یہ تاکہ کہ انہوں نے کچھ کے نیشنز یا پھر کہلیں کچھ سٹیٹس بتا دیں کہ اس سٹیٹ میں ہوگا پھر نیکس سٹیٹ میں اور اس طرح سے کام ہو رہا تھا اب جو سب سے جو اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے بات کی بفرنگ کے بارے میں اب ہم لوگ ڈیکھ لیں اب لاسٹ والا جو ہے جو ہے بفرنگ میں کیا ہوتا ہے جی اس میں تین تھی قسم کیا ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آ رہا تھا زیرو کپیسٹی سیکنڈ ون باؤنڈڈ کپیسٹی اور ان باؤنڈڈڈ کپیسٹی اب جو زیرو کپیسٹی ہس میں کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس میکسیمم جو ہماری کیو کی لینٹ اب جی کیو کا کونسپٹ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ بفرنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو میسج ہے جس نے کمیونیکیٹ کرنا ہے مان لی جی یہ میرے پاس کوئی سینڈر ہے اور یہ میرے پاس کوئی رسیور ہے اب ان دون اب سینڈر اور رسیور کی طرف جب میسج سینڈ کرنا ہے تو وہ میسج وقتی طور پر کسی کیو میں رہتا ہے وقتی طور پر میسج کا کسی کیو میں رہنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے وہ کسی بفر میں ہے وقتی طور پر ہمارا جو میسج ہے وہ کسی کیو میں رہتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں بفر اب بفرنگ میں یہاں پر تین طرح کو سکتا ہے زیرو کاپیسٹی باؤنڈڈ کپیسٹی اور انباؤنڈڈ کپیسٹی زیرو کاپیسٹی کے ہم لگتے ہیں کہ یہ جو کیو ہے اس کی لیندھ میکسیمم زیرو ہوگی اس میں کیا جب ہمارے پاس اس میں کوئی بھی ویٹنگ سٹیٹ پر پڑھا ہوا میسج نہیں ہوتا سینڈر نے میسج کرنا ہے فوراں رسیور کی طرف سینڈ ہو جائے گا درمیان میں ہم کوئی بھی میسج کو ویٹنگ سٹیٹ پر نہیں لگاتے اور اس اس میتھڈ کو ہم یہ کہہ رہتے ہیں کہ یہ ویٹنگ سٹیٹ پر کیونکہ یہ میموری یوز کرنے ہی نہیں دیتا اس میں فوراں ہی ہم لوگ رسیور کرتے ہیں اس میں کسی میسج کو ہم لوگ ویٹنگ سٹیٹ پر لگاتے ہی نہیں ہیں اگر باؤنڈڈ کپیسٹی کی بات کریں تو اس میں فائنائیٹ لیندھ ہوتی ہے مان لیجیے اس میں کچھ نمبر آف انسٹرکشنز جو ہیں وہ جا کے نمبر آف میسجز جو ہیں وہ جا کے سیو ہو سکتے ہیں اور پھر وہ ون بی ون ون بی ون اپنے رسیورز کی طرف موو کریں گے اب جو ہے لیکن اب اس پہ فائنائیٹ کی جیسے بات ہو رہی ہے تو فائنائیٹ کا مطلب ہے کہ سینڈر اگر رسیور کی طرف کرنا ہے جی میسج سینڈ تو سینڈر ایک لیمیت حد تک فائنائیٹ لیمیت تک جو ہے ایک فائنائیٹ لیمیت تک سینڈر میسج سینڈ کر سکتا ہے اس کے بعد سینڈر کو انتظار کرنا ہوگا کہ رسیورز جو ہیں وہ میسج کر لیں پھر نیکسٹ اس کو سینڈ کر لیں اب آنباؤنڈ کپیسٹی کی بات کرلیں تو آنباؤنڈ کپیسٹی میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوتی ہے انفائنائیٹ اس کی لیند ہوتی ہے ہمارے پاس انفائنائیٹ لیند اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈر ہے وہ انلیمیت میسج جو سینڈ کرتا چاہے گا اور کیسے اس کو منیج کرے گی اور آگے سے رسیورز تک بیجے گی اس میں کوئی ہم لگ اس کے لیمیت نہیں لگاتے ہم اس کو ایک انفائنائیٹ مہمیلی جو ہے وہ اللوج کر دیتے ہیں کیوں دے رہتے ہیں کہ آپ اس کے دروں میسج سینڈ کرتے جائیں so this is all about today's lecture i am summarizing my lecture ہم لوگوں نے direct communication کے بارے میں پڑھا جس میں ہم نے cemetry کے بارے میں پڑھا indirect communication کے بارے میں پڑھا مل بوکس بارے میں پڑھا جس میں ہم لوگوں نے zero capacity bounded اور unbounded capacity کے بارے میں in detail دیکھا so this is all about today's lecture i hope کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آرہی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہیں تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں this is an appreciation from your سائٹ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کی آپ کو سمجھ آئی ہے اور کی آپ رسپونس ہیں اگر کوئی issue ہے تو اس کے وارے میں بھی ضرور مجھے آپ instagram پہ ڈی ایم کریں اور چینل کو سبسکرائب رکھیں تاعت کہ جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے